ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں محمد قصر نظامی قرآنی عیدگا مسجد نمبہرہ زلاجت توڑگر راجستان حضرات محترم میں حصول تعلیم کے تعلق سے مختصر سے گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں حصول تعلیم جہاں انسان کی ذاتی زندگی کے لیے ضروری ہے اسی طرح انسان کی معاشرتی زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہے انسان کو اللہ عز و جل نے علم کی بنیاد پر دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے آج کے اس پراشوب اور تیز ترین دور میں جدید علوم تو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے لیے دینی تعلیم سیکھنا بہت ضروری ہے الحمدللہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا جدید دور ہے اور الحمدللہ میں بزاعت خود اس کے تعلق سے تعلیم کے تعلق سے ایک نامونہ ہوں یوں سمجھ لیجئے کی جو تعلیم میں نے اپنے دور تعلیم علم میں غفلت کی وجہ سے اپنی نادانی کہہ لیجئے اس کی وجہ سے نہ حاصل کر سکا وہ تعلیم آج الحمدللہ میں گھر بیٹھے درس نظامی مصباحی درس نظامی آن لائن کے ذریعے سے کر رہا ہوں اور تین ماہ کا یہ قلیل عرصہ الحمدللہ مجھے ہو گیا درس نظامی کو جوائن کیے ہوئے اور الحمدللہ آج صرف اور نو کے تعلق سے ہمیں وہ کافی معلومات حاصل ہو گئی جو ہمیں تین سال تک جو ہم نے دار علم کے اندر پڑا وہ ہمیں حاصل نہ ہو سکی آج ہمیں تین ماہ میں الحمدللہ بزر یہ انٹرنیٹ یہ ہمیں حاصل ہوئی ہے اللہ کا فضل عظیم ہے اور مصباحی درس نظامی آن لائن کی شروعات ہمارے استاذ اکرامی حضرت مفتی گلریز رضا مصباحی صاحب نے کی ہے الحمدللہ اور کافی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ اس میں جوائنڈ ہے اور الحمدللہ مزید سلسلہ آگے جاری ہے اور بڑا فیض ہے میں اپنے جملے یوں کہوں گا میرا اپنا ذاتی جملہ سمجھئے کہ کون سمجھ لیجئے پیاسے کے پاس آگیا اور الحمدللہ ہم علم کی پیاس گھر بیٹھے بجھا رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور اگر ایسے وقت میں ایسے حالات میں اگر ہم گھر بیٹھے استفادہ حاصل نہ کریں اور علم دین حاصل نہ کریں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے حضرات محترم میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ درس نظامی دور تعلیب علم میں نہ کر سکے یا وہ اسٹوڈین جو عربی گرامر پر جو ہے عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہی جو ہے الحمدللہ آپ جو ہے درس نظامی مصباحی درس نظامی آن لائن جو ہے پر جوائن کیجئے انشاءاللہ آپ کو مزید برکتیں اس میں میسر ہوگی اور کافی کچھ گھر بیٹے سیکھنے کو آپ کو ملے گا انشاءاللہ مزید سلسلہ آگے جاری ہے الحمدللہ ہمارے استاذ اگرامی ایک گھنٹے کا ہمیں وقت دیتے ہیں اور کافی محنت بھی کرتے ہیں الحمدللہ اور ایسا نہیں ہے کہ کتاب سے فلاں سبق جو ہے پڑھا دیا ہے بس کچھ نہیں اس پر مزید وضاحت بھی اچھے سے کرتے ہیں بڑی سلیس انداز میں الحمدللہ ہمارے استاذ اگرامی ہمیں سمجھاتے ہیں اللہ کا فضل ہے اور ہمیں امید ہے کیونکہ میری خود میں اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ میں بیچ میں ڈگ مگا رہا تھا میں نے حضرت سے کونٹیک کیا تو اس وقت کلاس کافی آگے بڑھ چکی تھی تو میرا ایک ہے کہ حضرت میں نے تو پیچھے کا پڑھا ہی نہیں ہے میں کیسے اس میں جائن کروں گا مجھے آگے کیسے سمجھ میں آئے گا حضرت نے کہا نہیں آپ جائن کر لیجئے اور پیچھے کا سبق جو ہے وہ ریویزن کرتے رہیے الحمدللہ میں نے حضرت کی بات پر جو ہے لبک کہا اور درس نظامی مصبعی درس نظامی آن لائن جائن کیا اور الحمدللہ آج الحمدللہ ان طلبہ کے میں ساتھ ہوں جو کافی وقت سے پڑھ رہے تھے اللہ کا فضل ہے اور پیچھے کا ریویزن کرتا رہا آج میرا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سال میرا بج گیا اللہ کا فضل ہے ہمارے استاذ گرامی کہ سایہ اللہ ہم پر دراز فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے ذریعے سے خوب برکتیں لوٹنے والا بنا دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ